جیسے ہی قاضی نے اجابہ قبول کے الفاظ استعمال کی عمر کو لگا اس سے سننے میں غلطی ہو گئے ہیں یا پھر قاضی کو نام لینے میں غلطی ہو گئے ہیں اپنے ایک نظر اپنے والدین کی طرف دیکھا جن کے چہہ پر پرشانی واضح دکھائے دیتی پھر اس نے محسوسے کے طرف دیکھا جو زمانے بار کی بیبسی اپنے چہہ پر سجائے اس سے خوف و امید بڑی نظر سے دیکھ رہے تھے اس سے کسی انہونی کا احساس ہوا قاضی اس کے جواب کا منتظر تھا قاضی نے دوسری بار وہی نام دورایا تو اس سے یقین ہو گیا کہ اس کے دل کی دنیا لٹ چکی ہے قیامت بڑپا ہو چکی ہے تیسری بار جب قاضی نے پوچھا تو اس نے والد اپنے والد اسفند یارشاہ کی طرف دیکھا جنہوں نے پلکے چپکا کر اس سے قبول ہے کہنے کا اشارہ کیا قبول ہے اس نے ٹرانس کی کیا فہمے کہا سب اسے ممبارک بات دینے لگے مقبول تو جیسے یہاں موجود ہی نہیں تھا کون کیا بول رہا تو اسے نہ کچھ سنائی دے رہا تھا نہ دکھائی دے رہا تھا وہ اپنے دل کی دنیا لٹتے ہوئے دیکھ چکا تھا ورہب مزید اسے کچھ بھی دیکھنے کی ہیمن نہیں تھی وہ اٹھا اور حویلی کی طویل رہداری تک تیزی سے چلتا ہوایا رہداری کافی طویل تھی وہ اب تیزی سے وہاں چلتا جا رہا تھا اس نے گلے میں پہنا ہوا پولو کا ہار نوز پھینکا اپنی گاڑی تک آئے تو حویلی کے چوکی دار اسے دیکھا ایک دام اٹھا اور گیٹ کھولنے کے لیے واقع امر اپنی ویگو میں بیٹھ چکا تھا اس نے زناٹے سے گاڑی نکالی اس نے نہیں معلوم تھا وہ کہاں جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے ایک ویرانے میں آکا اس نے گاڑی کھڑی گیا اور سٹیرنگ بیل پہ زور سے مکمارا اپنے بال موٹو میں جگر کا چیہنے لگا اس کی چیہنے سننے والا اس ویرانے میں خدا کے سوا کوئی نہیں تھا اسے لگ رہا تھا اس کے دماغ کے لیے سے پھڑ جائیں گے وہ چیہ رہا تھا بہت غصے میں تھا جس کی وجہ سے اس کا گرمی رنگ لال ہو رہا تھا اس نے اپنے سلکی بال موٹو میں بینچ ٹالے جس وجہ سے وہ بے ترتیب ہو گئے اس کا مومبال مسلسل باجہ تھا مومبال سکرین بار حمدان کا نام جگمگارہ تھا حمدان اس کا دوستہ جو شہد اس کی چادی کی تقریب کے لیے باقی سارے دوستوں کے ساتھ گوائے تھا کل ساری رات دوستوں کی محفل چمیر ہی ساری رات انہوں نے جا کر دیل میں گزار دی تھی اسفن جا شاہ کی کالائی ناچار اسے اٹھانا پڑا پڑا عمر کہا ہوں کب سے ہم پریشان ہیں حوالی مہمالوں سے بڑے بڑے ہیں لوگ کیا کہیں گے فورنگار پہنچو اتنا کہہ کر کال بند ہوگی عمر ایک بار پھر سٹرینگ با مکمارہ پھر اپنے سار سٹرینگ پر رکھا آنکھیں مولے کچھ دیر ایسے ہی گزی تھی کہ اس نے گوڑی سٹار کیو حملی کرو کہ آہر سے اپنے سوالوں کے جوابی تو جاہی تھی جیسے ہی وہ گر میں دہلو ان کا پرانا ملازم اکبر اس کے انتظار میں کھڑا تھا چھوٹے شاہ سائیں آپ کو بڑے شاہ نے اپنے کمرے میں طلب کیا ہے اکبر سر چکا کر کھڑا رہا تم جاؤ میں آتا ہوں وہ بڑے بڑے دک بتا ہوں اسفان جارشاہ کے کمرے میں دہلو جہاں بھیلے سے ہی اس کا باپ اسفان جارشاہ اس کی ماں زبادہ اور اس کے سسر اور ساس باتھے تھے عمر شاہ نے ایک ایک کر کے ساکار چہرے کتب دیکھا ساکر چہرے کتب دیکھا ساکر چہرے پرشانی میں گیرے تھے عمر بیٹھو بیٹا ہوں تو ہم میں سے میرے بات سنو کیا سنو میں رہ کیا گیا ہے سننے کو اس نے چیخ کا کہا اتنا بڑا دکھا وہ بھی عمر شاہ کے ساتھ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا بیٹا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں میں آپ کا قصور وارف ہوں زابعہ پہلے دن سے بازی تھی کہ وہ آپ سے شادی نہیں کرے گی پھر بھی آپ لوگوں کا اصرار آپ صاحب کی محبت ہے کہ میں نے ہاں کار دی مجھے لگا وہ میری عزت رکھ لے گی مجھے پتہ نہیں تھا یوں میری عزت کا جنازہ نکال لگی فاروق صاحب ہاتھ جوڑے سار چکائے کھڑے تھے بیٹا ہم مجبورت اس لیے بردہ سے آپ کا نکاح کرتے آپ چاہے تو اسے بعد میں طلاق دے دیں فرلالگی راستہ نظر جہاں ایک بیٹی کے بھاگنے کا دکھ پرنامے سے ہے کہ وہیں دوسری بیٹی کے طلاق کا بھی سہ لیں گے یہ دی ایک مجبور ماں جس کی بیٹی کا آن نکاح ہوا اور آج ہی طلاق کی بات کر رہی تھی آپ کو سب مزاق لگتا ہے دکھا پھر طلاق طلاق دینا کوئی آسان ہے لوگ کیا کہیں گے وہ مرشان اپنی بیوی کو طلاق دے دی آپ کو چاہیے تھا مجھے اعتماد ملے تھے میں کوئی بہانہ کر کے شادی ڈلے کرتا گصے سے دبادہ کھر کے اپنے کمر میں چلا گیا کمر میں ٹھلتا رہا جب گصہ کم ہوا تو گصے بار دکھا بھی ہو گیا آئینہ کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا اپنے جائزہ لینے لگا کیا کمی تھی مجھ میں زاویہ فاروق کے تمہیں شادی کے دن بھاگنا بڑا ساری لڑکیاں یونیورسٹی میں مجھ پا مرتی تھی میرے ایک اشارے پر مجھے شادی کے لیے تیار تھی پر میں نے ان سب پر تم کو فوقیا دی اور تم نے کیا کیا میرے ساتھ سامنے بڑا گلدان اٹھا کر آئینے کو دے مارا تھاکی آواز کے ساتھ کچھ کارج کے ٹکڑے اڑھ کر کمرے میں بکھا گئے آئینہ میں شگاہ پڑ گیا جہاں سے عمر کپ نے چہرے ٹکڑو ٹکڑو میں بڑھتا ہوا نظر آیا سورج دوب رہا تھا اسے لگا اس کا دل بھی دوب جائے گا آج کے سورج کے ساتھ رکسی کا شور ہوا تو وہ تھر تھر کام پھنے لگی گاؤں میں صبح سبیرے سے شادی کی تقریبی شور ہوتی ہے پھر سالہ دن ہنگامہ شور کھانا رس میں محفل ایسے شام ہو جاتی ہے پھر رکسی کا وقت آتا ہے پر بردہ فاروق اس اچانک افتاد پر بردہ گبرائی ہوئی تھی پیر در پر صد میں آج کے دن اس کی زندگی کا سب سے برا دن تھا آج کے دن کا اس سے بہت نزا تھا وہ صبح دل لگا کر دیا ہی اس نے شاکن پنک کلر کا لباس زیب تن کیا تھا جو اس کے گولے رنگ پر ہوب جاج رہا تھا جس پہ بہت امدہ گورڈن کام کیا ہوا تھا ساتھ ہامرنگ جولیر پہلے سے آج سلکی بالو کو آگے سے ہیر سٹال بنا کے پیچھے سے کھولے چھوڑیاں گیا تھا کلائی میں بربر کے چھوڑیاں بہنی ہوتی جب صدہ اس کی قدر نہیں وردہ تم تو ایسے تیار ہوئی جیسے آج زابیہ کی نہیں تمہاری شادی ہے وردہ بسی کے بعد جاہ دار ہی تھی لگ رہا ہے وہ کوئی قبولیت کی گریتی جو کچھ دیل پہلے بہن کے شادی کے لئے اتنے دیل سے تیار ہوئی انی کپروم جولی اور میک اپ کے ساتھ بس ریڈ دوبارٹا اس کے اوپر دیکھا اس کا نکاح مرشاہ سے کروائے گیا جب ایک بیٹی زابیہ جیسا قدم اٹھاتی ہے تو دوسری بیٹی کربانی کا بکڑا بان کے وردہ جیسا قدم اٹھاتے ہیں تاکہ ماں باپ کا جکہ سار مزید نہ جکے اب اسے احساس ہاں مرشاہ کے ساتھ اس کی زندگی پھولو کا سی تو ہرگز نہیں ہوگی اس کی کس مل کی دوری اب عمر کے ہاتھ میں تھی اسے ایسا لگ رہا تھا پہلی رال تھی طلاقہ بڑھتا لیے لے کر آئے گی یا بھی عمر بر آپ کی کیے کہ سزا بگتے کی لقصی کا وقت آگے اب وہ امی ہاتھ جو اسے کیا کرنے سے دیکھ کرتے رہے اپنی عزت کا واضح دیتے رہے اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تو اس کے قریبی رشتہ داروں کے ذریعے اسے عمر کے پابل کے حبر میری تھی جو ساویہ کی قابل پر شب جس کے لے رہے تھے اور ساری باتیں آ کر وہ وردہ کی گوشتوں گزا کرتے عمر بھی جانے کس مور کے ساتھ رکسے کے لئے آیا ضرور اسمہ جہاں شاہ نے دان دھبر کا اسے بلویا وردہ کو جیسے اس کی ناندر اسمہ اور ساس زبادہ کمرے میں لائے کمرے کی حالت وردہ کو اوڑا کی جگہ جگہ کانس کے ٹکریب گھرے پڑے تھے ڈیسٹنگ ٹیبر کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا برڈ کے گولائی میں پھولو کو نوج کا پھینکا گیا تھا پھر بھی ٹوٹے پھوٹی لڑیاں جوڑی تھی اس کی ساس ناندر دونوں پرشان تھی بیٹا تم پرشان مت ہو جمل زابیہ نکیاں یہ اس کا ردعمل ہے ہو جانے کیا کیا دیکھنا پڑے تمہیں عمر غصے کب ہوتے تمہیں کم عمر ہو اس سے اپنے طرف راغب کر لوگی سچ پوچھو تو مجھے پہلی نظر میں ہی تم بھائی تھی پھر عمر کو زاویہ پسند آگے تو اس کا رشتہ ڈالا میں نے میں سفورہ کو بیٹی ہوں کمرہ صاف کرے زبادہ بیگم اسے دعائیں دیتی ہوئے کمرے سے پاہ نکل گئی ڈرتے ڈرتے کمرے کا جازالی کمرہ بہت بڑا اوہ خوبصورتی سے سجائے گیا تھا فنیچر بھی ملکان کے زوکالہ سبو تھا تین سٹی سوفہ پڑھا تھا سامنے ٹی وی دیوار کے ساتھ نصب تھا بیٹ سائفہ عمر شاہ کی تصویر پڑی تھی ایسی ہی ایک تصویر ان کے گھر میں عمر کی امی دیکھ گئی تھی مردہ نے گنگرٹ والا دوبارتہ اتار کا سوفہ بڑھا رکھ دیا کونسا آ کر میرا گنگرٹ اٹھائیں گے مجھے بھی مضبوط بننا ہے آپی بھاگ گئی تو اس میں میرا کیا کس ہو اب ہر قدبہ ان کے کیے کس ازا مجھے بھکنے ہی شروع سے ہی میں کمزور ہوئی تو جانے کیا کرے گی جلاد انسان میں ساتھ جس کے گھسے کا ہر جگہ چوٹشا ہے دل میں سوٹی بیٹ کا چادر ٹھیک کرنے لگی جو شاید عمر نے گھسے سے کھینچ کے پھینکا تھا اتنے بھی دعوادہ کھول گیا وادر اسے لگا ضرور ماسی سپورہ ہے جس سے آنٹی نے کمرہ صاف کرنے کے لئے بیجا تھا اس لئے بھردہ نے پیچھ مرکا نہیں دیکھا چادر ٹھیک کر گئے پیچھ مرکا دیکھا اس کے حسان ہدا ہو گئے سفیل کمیز شروع کے ساتھ بلائکور پہلے چوہپا گھسے والے تصورات لیے وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگا تھا یہ ماں نے یہ میں میں بھردہ انکار نہیں کیا وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے ٹکر ٹکر دیکھتی جائے اسے سمجھ نہیں ہا تھا کیا کرے شکل گم کر مجھے نید آلی ہے وہ میرکوچے سے بھیل پڑ میں کہاں جاؤں آنٹی مجھے جہاں چھوڑ کر گئے ہیں درتے درتے بڑی آنے جواب دیا حویلی میں اول دو سکر میں ہے بیس مات کرو مجھے اکیزہ چھوڑ دو وہ دارے بڑی آنکھوں کو رونا آگے اس کے آنسو گالوں پہ بہہ رہے تھے یہ تصرے میں پھر کسی پھر کبھی کام آئیں گے ابھی نکل جائے یہاں سے فوراً اس کے آواز اتنی تیسی کے بردہ کو لگا اس کا دل باہر نکل جائے گا وہ فوراً دوازہ کھل کر باہر باگی عمر عمر واشنو میں تھا کہ اس کے کمرے کا دوازہ زور زور سے پھٹنے کی آواز ہی کیا بات ہے امی جان عمر طاول سے مو پوچھتا جا رہا تھا کیوں دلہر کا کمرے سے باہر نکال دیا کر مہمانوں سے بڑا پڑا ہے شکر کسی کے نصر نہیں پھڑی اس پر دلہر وہ بچی جیسے آپ دلہر کہہ رہی ہیں وہ زبردہ سی میرے کر لے پڑی ہے اس کی بہن جو رسواری کے سامان میری لئے کر کے گئی ہے نا یہ میری برداشتی جو میں نے اسے کچھ نہیں کہا بس کمرے سے جانے کا کہا اور آپ مہمانوں کی فکر نہ کر انکر صاحب پتا ہے تو کیوں یہ ڈراما رجائے ہم پر بیدہ اسے کمرے میں تو آنے دو زبیدہ بیگم نے التجا کی امی وہ اس گھر میں ہے یہ بھی غنیمت جانے میں منتلی بہت ڈسٹرپ ہوں پلیس مجھے اکیلہ چھوڑے بیگم پر بیٹھ گیا دو نبال مٹیوں میں جگر کا زبیدہ بیگم بھی مجبور ہو کر جانا لگی زبیدہ اور عمر کے سارے گفتگو سن چکی تھی جو باہر کھڑی تھی اسے پہلے سے اندازہ تھا کہ عمر ایسے ہی بیش آئے گا نہ جانے کیوں پھر بھی اسے بہت رونا آ رہا تھا شاید اپنے قسمے پر آنٹی اسے دوسرے کمرے میں لے آئی جو عمر کے کمرے کے ساتھ ہی مونسلک تھا یہ کمرہ بھی بڑا تھا پر اس کا دل ہر چیز سے اچھاٹ ہو گیا وہ بیل پر اندھی لیر کر رونا کی اتنا روئی کہ اس کی ہرچکیاں بند گئی رو روک اس کی ہرچکیاں بند گئی جب وردہ تھا گئی تو واشوم سے مو دو کر آئی اور اسے شدت سے پیاس کا احساس ہوا کمرے کا اجازہ لیا تو پانی نہیں تھا موبائل بھی عمر کے کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی پر ڈر اور تظلیل کے بنا پہ اس جلال کے کمرے میں جانے کی اسے ہی مت نہیں تھی انہیں کمرے کے دبادہ کھول کا اجازہ لیا اسے پتہ نہیں تھا کچن کہاں ہے وہ تھوڑا دور آ کر جہاں وہاں دیکھ رہی تھی کہ اسے کچن نظر آئے تو پانی پیئے تب ہی پیچھے سے کھنکانے کی آوازیں وہ ڈر کے ہمارے اچھل گیا پیچھے ہٹی پیچھے عمر کھڑا تھا رات کے اس پہر کہاں جاری غصے والے تواسات کے ساتھ پوچھا کہاں جاؤں گی میں رات کے تین بجے جوابی سے تفتیش کڑھے پیاس لگے مجھے پانی کی تلاش میں کچن ڈونڈی تھی بردہ کو اس کا اندارت بہت ناگوار گزر اچھا مجھے لگا شاید کہیں جار ہی تھی اپنی بہن کہاں عمر کے لفاظ سے کہ نشتر بردہ کو بہت زیادہ تقریب دے کے دیکھیں مثل عمر شاہ میں آپ کی ہر بات برداشت کر لوں گی ہر زیادتی سہ جاؤں گی پر بڑائی مہربانی آنڈا میرے بار میں ایسے الفاظ مت نکالے گا آپی نے جو کیا وہ ان کا مل تھا اس کی ذمہ دار میں ہر کس نہیں پہلے بھی ان کی وجہ سے بہت بھوگت چکری ہوں پر اپنے بار میں ایسے الفاظ ہر کس برداشت نہیں کروں گی آنڈا ہیارکے گا وردہ کا ضبط جواب دے گیا وہ غصے سے واپس اپنے کمرے کے جانا بار گی اور عمر اس کو جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا اور کوئی جواب نہیں دے پایا اس کی لال آنگوں کو دیکھا جو رونے کی چغلی کھاری تھی یا اللہ پاک میں کہاں جاؤں ایک پل پل میرے نصیب میں یوں سلیل ہونا لکھا ہے کیا قصور ہے میرا کسی اور کی کہ سزا مجھے کیوں میرے ہیں میں ہر بات برداشت کر سکتی ہوں اور اپنے کردار کے حالا کوئی بات برداشت نہیں کاٹکتی میں کیوں رو رہی ہوں کیا اب ہر دن میرا روتے ہوئے گزے گا نہیں ہرگز نہیں میں اس جلال کی زہر کن باتیں برداشت نہیں کروں گی غصے کا تیز ہوگا تو اپنے لئے ہوگا وہ دل ہی دل میں شکوش کرتی انہیں ازنا مقاہد کے دوازہ ناک ہوا کون ہے آج ہوئے اندر بی بی جی پانی شاہ سائن نے بیجا ہے اور جئے آپ کا موبائل سفورہ نے پانی کر جا کہ ببارہ کے موبائل اس کے طرف بڑھائے سفورہ شاہوں کی بہت پرانی بروسامان نوکرانی تھی گھر کے حال بات اسے باتا ہوتی تھی اور کبھی ادھر سے ادھر بات نہیں کرتی پھر پھر بھی وردہ کا بہت شرمند کی ہوئی سفورہ کے سامنے کہ وہ کیا سوچے گی وردہ کو کمرے سے نکال دیا شاہ نے اچھا شکریہ وردہ نے سفورہ سکھا سفورہ مسکاتی ہوئی کمرے سے بہت نکال گی وردہ نے ایک دم گلاس اٹھا کے پانی کے دو گلاس اگرٹا اگرٹ پی کے پھر موبائل اٹھا کے سفورہ پاپیر کے شاہ کرنے لگے امر بیٹا کیا ہے ہمیں اس نے نیز سے بوجھے آنکھیں آدھے کھول کر دکھا بیٹا اٹھو جلدی تیار ہو کرنے چاہوں اور میں دلہن کو ہمارے کمرے میں بیچ رہی ہوں دونوں ساتھ تیار ہو کرنے چاہوں زبیدہ بیگم کی بابا ایک دم امر بیٹ پر بیٹ یا حرکت ہیں ہمیں کوئی ضرور نہیں اسے مل کمر میں بیٹنے کی نہ میں تیار ہو کرنے چاہوں گا امر بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو زبیدہ التجائیہ انداز میں بولی نہیں ہمیں نکاح میں نکال لیا یہ بہت ہے اب آپ کی ڈیمانس بڑھتی جا ہی ہیں آج تیار ہو کرنے چاہوں گا کل کہیں گے بلیمے کے لئے امر کی زبان کو بریک لگے اسبان جار شاہ کو دیکھا ایک دم اٹھ کھڑا ہوا امر تیار ہو کر تو بیٹا تمہیں نیچے آنا ہی ہے اور کل لیمہ بھی ہر حال میں اٹینڈ کرنا ہے دم کی امیز لہجے میں کہا گیا بابا یہ ناانصافی ہے ناانصافی تمہارے ساتھ ہوئی ہے تو بیٹا انصاف تو وردہ کے ساتھ بھی نہیں ہوا اس حصہ میں اس پیچاری بچی کا کیا قصورتہ بابا میں کوئی بحث نہیں کروں گا میں ناوزے پا اندازہ کر ہوں سب مہمان ہیں جلدی آ جانے دنہر کے ساتھ ہے اصفان جار شاہ دوازے کے چینل بڑھ کے زبادہ بھی پیچھے چلے گی حد ہوتی ہے سیپر سپاؤں میں پہن کا واشم کروں کے جب آئے لکھلا تو وردہ کمر میں بیٹھتی جسے دیکھا امیر کا حلق تک کروا ہوگا تیز نرزو سے اسے گریے لگا ایسے مات گریے میں خود نہیں ہے آنڈے چھوڑ کر گئی ہیں کولر کی زیادہ زبان مت چلا بچی ہو پر اسے بات کی تمیز نہیں تمہیں بچی نہیں ہو میں بائیس سال کی ہوں پھر زبان چلایا میرے سامنے بچی ہو میرے سامنے بچی ہی لگو کی دس سال بڑا ہوں میں تم سے مجھے زبان چلانے والو سے ساتھ نفرت ہے کہہ کر وارلوب سے اپنے کپڑے نکال کا پی واشوں میں چلا گیا دوازہ اس سے کے اظہار پر زور سے باندھ کیا اس حساب تو سب سے پہلے نفرت اپنے عام سے کرے زبان تو آپ کی بہت چلتی ہے وہ بربرا کر رہ گئی تھی وردہ نے گرین کلر کا پیش واس پہنا ہوا جو اس کی ساس نے اسے نکال کے دیا تھا اسما نے اسے تیار کیا وہ بہت پیاری لگوی تھی ماشاءاللہ بابی آپ بہت پیاری لگوی ہیں کیوں بھائی دیکھیں نہ کتنی پیاری کیوں بھائی دیکھیں نہ کتنی پیاری لگوی ہیں ان میں نے ایک سرسری سی نظر پر ڈالی وہ واقعی بہت پیاری لگوی تو ایک تائم نظر واپس پڑی میرک اپ کا کمال ہے سارا اس نے اپنے جوتے بہت دے ہوئے کہا جی نہیں پھر یہ ویسے ہی اتنی پیاری ہیں ان میرک اپ کی ضرور نہیں اب جلدی نیچے آ جائے گی میں چاہیے ورنہ بابا سائن سے ڈانٹ پڑے گی جادے جازے اسماں بولتی کہ عمر تیار ہوگا آئین میں اپنا آخری جائے جاری تھا اور وردہ بھی آئین کے سامنے کھڑی اپنا دبتہ ساتھ کھڑی تھی دونوں کی نظر آئینے میں ایک دوسرے سے ملی اور دونوں نے ایک سیکنڈ کا دیر نہ لگاتے ہوئے ایک دوسرے سے مو مو لیے اگر بنا اسے گار ہتم ہو گیا ہو تو چلے عمر میں بھویں اچھوکا کے کہا وردہ بھی چپ چپ اس کے پیچھے ہو لی نا اچھتے کے میرک پاس صرف اس کے سسرالی تھے اس کے میرکے سے کوئی نہیں آئے تھا نہ می نہ ابو نہ اٹلان وہ کسی سے نظرے ملانے کے قابل نہیں رہتے یہ سوچتے ہوئے وردہ کی آنکھیں جن مل ہوئی جسے اس کی ساس نے محسوس کر لیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری بہت بہت پیاری رہا گیا بیٹا میں نے فوند کیا تھا تمہارے امی کو ابھی وہ آن نہیں پائیں گے شام کو ولی میں شکت کریں گے اوف آب نیا سیاپا ولی میں کا عمر بڑا بڑا ہے جو ساتھ بیٹھی وردہ نے سن لے اس کے خلق سے ناشتہ نہیں ہوتا رہا تھا بیٹا کھانا کھو اداس مات ہو جونسی میں ہوتا ہے وہ ہی ہو کر رہتا ہے تمہارا عمر کا ساتھ لکھا تھا مالک نے مجھے امید ہے تم دونوں آبخوش و اسلوبی سے یہ بندہ نباؤ گے یہ آب کا گرہ آر سے جیسے چاہے رہے اسون جار شاہ نے اسے کہا بظاہر تو اسون جار شاہ بہت ساتھ اور روب والے لگتے تھے پر بہو بیٹیوں سے ہمیشہ پیار سے پیش آتے وہ اونٹوں کی عزت کرنا چاہتے تھے پر ان کے بیٹے عشر اور عمر ان سے ڈرتے تھے ان کا رو بھی ایسا تھا عشر عمر سے عمر میں دو صاحب چھوٹا تھا شام کو علیمے کی تقریب حویلی میں ہی رکھی گئے تھی اس لئے صبح سے ثابت یارو میں لگے ہوئے تھے تقریب شروع ہونے سے پہلے ہی وردہ کے گاربالوں کے لئے اسون جار شاہ نے گاری بیجی کہ کہیں وہ لوگ نہ آئے وردہ اپنے باپ بائے سے ملکہ خوش ہوئی اور ان کو بھی ہر حال میں مطمئن گیا کہ میں خوش ہوں عمر بھی اسون جار شاہ کے کہنے پر لگے بندے وہ ہی باتا رہا امی ابو آ بیٹھی میں آپ کے لئے چائے بنا کر لاتی ہیں عمر آپ بھی بین گے نا چائے اس قاتل ہے وہ عمر سے پوچھا عمر پہلے تو حیرت میں اسے دیکھتا رہ گیا پھر سامنے گے کہ اپنے والدان کے لئے یہ دراما ہو رہا ہے بنا رہی ہو تو آدھا کا پلانا وردہ چائے بنا لگے اور دل میں عمر کو کوئی سی جارید کیسے اکڑ کر بیٹھا ہے مستر شاہ بیچاری امی ابو ارسلان چپ چپ ہیں بندہ بات ہی کالے مرابت بھی کوئی چیز ہوتی ہے چائے سب کو دیتے و آخر میں عمر کی طرف مسکا کا براہ ایک لمحے عمر اس کے گال پاپتے ٹیمبر میں کو گیا اور ایک دام ہی سمحل کر چائے پکڑے اور چائے پیتے ہی یہ جا وہ جا وردہ کو ایک لڑکی تیار کرنے آئی اور وردہ نے فیروزے اور گولڈن کا ملیشنل کریس پہنا اور ساری جولی پہنی تھی اور نات پہن کر وہ فول دیا تھی عمر تو سبیلی ہی تیا وردہ نے مہمان کو ٹرنکا ہے تھا ولی ماں حتم ساتھ تھا کر اپنے اپنے کمر میں گئے تو وردہ بھی عمر کے کمر میں آگئی ایک پل کو تو عمر کے نظر وردہ پاٹھاگ آہر کو بندہ بچہ تھا اتنی پیاری اور چھوٹی عمر کی لڑکی جو اس کے نکاح میں تھی کیسے ابنورکتبی ایک دام مہود کو ملامت کرتا ہوا اپنے اصل ٹرن میں آگیا کیوں آئے ہو کہو کوئی کام ہے برپار دراز ہوتے ہوئے بولا وہ امی نے کہا کہ ان کا اور بابا کا حکم ہے میں آپ کے کمر میں رہوں درتے درتے ہوئے بولی نہیں نہیں کوئی صورت نہیں جہاں رہ رہی ہو وہی رہنا تھی کہ تمہارے لیے چھوٹکی بجاتے ہاتھ سے دوازے کے دفع شرع کرتے ہوئے کہا مردہ کتنی زلط کا احساس ہوا اس کے گار تب کہ مجھے بھی کوئی شوک نہیں آپ کے کمر میں رہنے کا وہ واپس پلٹ رہی تھی کہ دوازہ ناکوہ کون ہے آج ہی اندر عمر کی آوار پر دوبارہ کھلا سکینہ پھوکو امی کے ساتھ اندر دہل ہوتے ہی دیکھ عمر کا مون اچھا حسا حراب ہوا پر اپنے دار ساتھ چھپا گیا اسلام نے کہا پھوکو کیسے ہیں عمر ان کے سامنے آگیا والے کے سامنے بیٹا اب کافی تھی سکینہ پھوکو دونوں سے پیار تھے ملے ماشاء اللہ دنہ تب بہت پیار ہے لو بیٹا یہ تمہاری مو دکھائی بردن اپنے ساس کے تب دیکھا جنہوں نے لینے کا اشارہ کیا تو چپ چپ لے لئے اچھا بیٹا اب تم لوگ آرام کرو تھاگے ہوگے اب تو روز کاملنا ملانا چلتا رہے گا میں بھی ایک مہنہ یہاں ہی ہوں سکینہ پھوکو نے بابوری عمر پر چیہے کے تصلاح اپنے چلے کے توانسا چپا نہیں با ایک دم ماں کی تبرکہ یہ تو شکر سکینہ پھوکو عمر کی تحمد وچہ نہیں تھی ورنہ ضرور نراز ہوتی جیسے ہی سکینہ پھوکو پانک عمر ماں کی تبر چانی سے کیا ہے امی ایک مہنہ پھوکو جہاں رہیں گے ہاں ایک مہنے کے لئے آئی ہیں جانتے تو بیمار رہتے ہیں جب بیس سفر کر کے آتے ہیں اتنا تو رہتے ہیں اس لئے وردہ ابھی تمہاری کمر ملے گی نہیں امی یہ نہیں ہو سکتا ایسا ہی ہوگا عمر تم جانتے ہیں اپنی پھوکو پھر وردہ سے مہاتب ہوئی وردہ بہتر کہ سکینہ پھوکو دی شاہ سائین کی حالہ ذات حالہ ذات بہن ہے پر سرگو سے بڑھتے ہیں شاہ سائین ان کی ہر بات مانتے ہیں ان کو کوئی شکایت کا موقع ماتے نہ پھر ایک کی دس لگا کر شاہ سائین تک پہنچے گی تم دونوں ایک کمر میں رہو گے سکینہ کو کوئی موقع نہ ملے عمر تم سمجھ گیا نہ میرے بات جمع پر جائے سے بھوکو جائیں گی یہ اپنے کمر میں جائے گی عمر جانتا تھا سکینہ بھوکو کی مزار اس لئے چک کیا چپ کر کے بعد دی بعد میں دیکھی جائے گی کہ خزبادہ کمر سے لکھ گی وردہ چینج کر کے آئی یہ لوگ تک کیا اور سٹور میں کمر پڑھا جا کے سوپر پر سوچو میں اپنا بیر شر نہیں کروں گا میں ساتھ چاندی ہوں میں اپنا مقام اور اپنی جگہ بھی چپ چپ سوپر پر لیر کی سوپر پر مو دوسرے طرف کر کے لیر کی بے آواز آنسو اس کے گالوں سے بہتے جا رہے تھے اور اس کے تکے میں جذب ہوتے جا رہے تھے اس سے علج سے علج سے جانے کب نیند کی دیویس پر مہربان ہو گئی دوسرے طرف عمر کا بھی کچھ رہی حال تھا اسے عجیب بیچانی گری ہوئی تھی جیسے وہ کوئی نام نہیں دے رہا تھا زاویہ فاروق تم نے اچھا نہیں کیا میں ساتھ پہلی نظر میں تم عمر شاہ کو باغت ہی میں نے تمہیں عزت دینی چاہیے تم سے محبت کرنے لگا تھا تم نے میرے عرمان لوگ کہن کیا ہے تمہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گا اسے آر بھی وہ دن تجاہ تھا جب وہ اپنے دوست کے کر اس کی بہن کی شادی میں گیا ہوا تھا حمدان اور کی فیملی سے وہ بہت کلوس تھا ساتھ پڑے تھے حمدان دروز اسے فون کرتا وہ ساتھ میر شادی کے انتظامات دیکھتے حمدان ہر بعد میں عمر سے مشروع کرتا یہ شروع سے اس کی عادت تھی اس سے بہت بہت اچھا لگتا تھا یہاں حمدان کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنا مرنہ حمیلی میں تو وہ چھوٹے شاہد سائن کی حیثے سے جانا جاتا تھا ہم وقت نوکوچا کو اس کے آگے پیشے گمتے تھے اس دن بھی صبح سویر ہی حمدان کے کہنے پر اس کے گھڑایا چونکہ حمدان کا کوئی بائی نہیں تھا حمدان نے مہند کے حساب سے اسے لائن کی دیکھنے کی ذمہ داری اسے سو بھی تھی دیکھنے والے عمر کے حدار پر اپنا کام کرتے ہیں اپنا موبائل میں کسی کو میسیج کرنا تو اجیسے وہ بلٹا اندر آتے زاویہ سے اس کا ٹکرا ہوا اوہ آئی ایم سوری میں نے دیکھا نہیں جیسے اس نے زاویہ کی طرف دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا وہ بہت خوبصور تھی آپ تو دیکھ لیا نا اب راہ سادے اس نے دیور چرہا کا ایک آدھا سے کہا زاویہ آپی جلیے آپی سب آپ کا انتظار کریں پیچھے سے سونیا کی آواز ہے جو حمدان کی چھوٹی بہن تھی اور وہ موسکاتی ہو سونیا کی طرف بار کی زاویہ اس نے صحیح گوشی سے اس کا نام دو ہے اور حس کر آگے چال دیا پھر کافی بار ان کا ملنا ہوا مہندی شادی ولیمے میں اب زاویہ بھی حس کر بات کالے تھی وہ کافی کانفیڈنٹ لڑکی تھی جو عمر کے بہت اچھے لگی تھی انہوں نے اس کے گھر رشتہ ہوئے جب سب راضی ہو گئے اور چٹ منگنی پرٹ بیا والا معاملہ ہوا شاید ان کو ایسا کوئی ہو تھا جو اتنی جلدی راضی ہوئے آگے اسے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا کیوں زاویہ نے اس کے ساتھ دکھا کے ایک بار فون کر کے کہہ لیتی تو اپنے راستے بدل لیتا پا جو کس میں میں لکھا تھا مردہ کے ہاتھ میں سب بھولا چائے دے کر گئی وہ چائے پیڑی تھی ایدگید کا جاتا لیتی تھی بہت بڑی حویلی تھی جنہیں حساب سے بنائی گئے تھی ہر کمر میں اٹیش بات ہے بہت بڑا لان تھا جہاں قسم کے پھول پودے تھے لیمون اور امروز کے پیر تھے جو بہت خوبصورت آسادے تھے حال نمہ کمرہ جہاں سب چائے پیڑی تھی جس کی چہروں جانب پلر لگے ہوئے تھے جس کی چاروں جانب پلر لگے ہوئے تھے جہاں سے سارا لان دکھائی دیتا تھا گھر کا اندر صرف عورت ملازمین تھی جو صاف صفائی کھانا بنانا ہر کام کر دی تھی مرد ملازم باہر دیلے پر ہی رہتے تھے اور باہر کے کام دیکھتے تھے اسمان جار شاہ و زبادہ حدون بہت نیک اور غریبوں کے مدد کرنے والے تھے اس لئے صاحب ان پسان کرتے تھے سارے مرد جب اپنے کام کاج کے لئے باہر نکل گئے اور پوپ و وپروس میں گئے تو زبادہ حدون وردہ کے پاس آئے وردہ بیٹا میں دیکھیں عمر کا بیٹا چانہیں تمہارے ساتھ پر ایک مہینہ ہے تمہارے پاس زبادہ حموش رہی تو وردہ نے سوالے لزر سے دیکھا کہا ایک مہینے ایک مہینہ میں سمجھے نہیں آتی بیٹا میں نے سکینہ بہت کو خود روکا ہے تاکہ عمر تم عمر کے ساتھ کامل میں رہو اور دونوں ایک دوسرے کو سمجھو ایک دوسرے کے قریبے ہو یہی موکہ ہے تمہارے باس عمر کا دل جیتنے کے لئے زبادہ نے وردہ کا ہاتھ پک ارام ارام سے سمجھایا پر آنڈی وہ کیوں نہیں سمجھتے ان صاحب میں میرا کیا قصور بیٹا وہ بھی تو یہی سورتا ہے نا ان صاحب میں اس کا کیا قصور تھا جو شادی کے لئے زاویہ باغو اسے بھی تو تکلیف ہویا اس کے بھی ارمان تھے تم سمجھو اسے اگر دونوں ایسے زید بان کا بیٹا ہوگے تو نقصان تم دونوں کا ہی ہوگا زندگی گاڑی ایسا نہیں جدی تم چھوٹی عمر کی ہو تمہیں اسے اپنے طرف کنا ہوگا عمر اندر آتا ہوا دکھائی دیا تو بعد آدھی میں رہ گی امیر چاہے تو پلوا دیں اب سردی بھی کافی بڑھتی چاہیے زمینوں کا چکر لگا کہ آیا ایسا لگ رہا تھا فریز ہو جائے گا وہ مرے دونوں ہاتھوں کے رگر کر گرم کیا بیٹا اپنی بیوی آئی ہے اب اس سے مانگو جائے اب تاکر ماں کا پلول نہیں چھوڑ کر گیا پوپو ہستے ہوئے اینٹر ہی میں بنا کر لاتے ہو جائے آپ سابقے لیے وردہ اٹھ کر ہوئی بیٹا میں بزار کر دی پہلے تو میٹھے میں تو ہاں دالو پوپو نے بات بدل دی نہیں پوپو اس سے کوئی فرق نہیں پہلتا ویسے بھی چائے بھی تو میٹھے ہوتی ہے اس کی بابا سب حصی ہے سوائے عمر کس نے کیچنے تک جاتے ہوئے اسے دیکھا دونوں بہنیں پر دونوں کی شکل ایک قادقار بے کل مطلب ہے بلکہ بہنوں میں تو کافی مماثلت ہوتی ہے عمر کو زابرہ زیادہ ہی جو وردہ سے بلکل الگ تھی عمر وردہ کو سالیہ اپنے ویگو میں بلے سو سال جا رہا تھا تو وہاں ہی رکو کی ناوہ عمر کی بابا وردہ کا ایک بیٹ میسوا اسے دکھا بس اسے چھوڑ کر جائے گا عمر ہمیشہ کے لئے سوفے میں مجھے نید نہیں آتی ساری رات یہی ڈر رہتا ہے کہیں گر نہ جاؤں سوفے سے اور چوریاں مجھے بہت پسند ہیں میں نہیں ہوتا دوں گی وردہ آپ نے اپنے پلین نیبر ون میں کام یاب ہوگی اب ہر وقت چوریوں کی کھنے سے اسے وردہ کی موجود کی کا احساس دے گا ادھر عمر ایٹیٹ ہو رہا تھا کھانے کی آوازیں پردوں سے پوٹی زرد کنوں نے اسے احساس لگے آدھر دن دل چکے موبال کی حلقی بیو نے اسے عالمی غنودگی سے خوش مندی کی طرف موڑا اسے مندی آنگوں سے موبال اٹھا تو حمدان کے دین کال پڑی تھی پڑی تھی پڑی پڑی تھی اسے کال بیگ کرنے کا کوئی ادھادہ نہیں تھا موبال میں وقت چاہ کیا تو دس پاچھتے حویلے کے فرد سہر ہیز تھے سویلے ان کے صبح ہو جاتی تھے اس نے سیدھے اپنے آنکھوں کر اب بے اہتیار سوفی کے دب گیا سوفہ حالی تھا اسے یاد آئے رات کو نیچے بستر لگا رہی تھی نیچے دیکھا تو کوئی نہیں تھا بستر بیگایت تھا مطلب مادام سویلے ہی جا کر باہر گئی ہیں میری ننید حرام کی ساڑی رات چوروں کی کھنک بھلا کوئی سوتے میں بھی چوریاں پہتا ہے سب مجھے پرشان کرنے کے طریقے ہیں وہ بربراتہ حواشوں میں چلا گیا نیچے آیا تو وردہ امی کے ساتھ تو دباہر کے لئے سب دیکھا رہی تھی اسلام علیکم وآلیکم سلام بیٹا اٹھ کے وردہ بیٹا امر کو چائے ناشتہ دو زبادہ کے کہنے پار جی امی کہہ کر وہ اٹھ نہیں تھی کہ امر بولا ناشتہ نہیں کروں گا صرف چائے پیوں گا اب دباہر کا کھانا ہی کھاؤں گا وردہ نے اس کے تب دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا یہ گروہر یہ بینیازی بھی اس پر کتنا ججتا ہے چائے وردہ نے چائے سامنے رکھتے ہوئے کہ امی نے لال آنگوں سے اسے گورا جس کی وجہ سے اس کی نید حراب ہوتی اب دے تاک سونے کی وجہ سے اس کا سار باری ہو رہا تھا وردہ نے مسکانے پر اکتفاق کیا اکتفاق کے جس میں امرک اور گزائے پارس صاحب کی موجودگی میں چوب ہی رہا سائے کا گون ایس پیر جیسے زہر کا گون پیر ہو وردہ بارٹو کھولے امرک کے کبرے سے کر کے سیٹ کر ہی تھی امرک فون باباد کو تفاندھا ہے جب کال ہتم ہوا تو وردہ کے سامنے گیا جو ابھی نہاں کا نکلی تھی پھر روزے رنگے کمیز شروعہ میں لمبے بال کھولے نکلی نکلی لگ رہے تھی یہ کیا ہو رہا ہے امرک نے تیبری جوہاں کا پوچھا دیکھ نہیں رہے آپ کے کبرے سیٹ کر ہی ہوں جہاں شرس رکھی ہیں جہاں جینس اور جہاں آگے شروعہ کمیز اس سے کر کے رکھیں ہونچیز میں نے علا گلہ کر کے رکھی ہیں جہاں تکے موزے بھی اب ہر آپ ملتگی جی کر دو با کیا حوشہ کر رکھتا کمرے میں وہ گوڑ سے وردہ کو دیکھتا جاہا تھا زیادہ بیوی بننے کی کوشش مات کرو کوشش کیوں کروں گی بیوی تو میں ہوں آپ کی آپ چاہے لاکھ انکارگر اس بات سے وردہ نے بھی اسی کے سار میں جواب دیا دو ملت مجھے نہیں لگیں گے تمہیں اسمائن سے زمین پر پٹکنے کے لئے اس نے امیو سے اشارہ دیکھا کہا آپ کو اس کی بھی ضرور نہیں اللہ باقہ کرم ہے میں زمین پر ہی رہتی ہو اسمائن پر انہیں کا مجھے کوئی شوق بھی نہیں آئندہ میری چیزوں کو ہاتھ مل لگانا سمجھے وہ اسے سے کہا گیا وردہ نے بھی عمر کے جاتے ہی وہی حجر کر دیا جو پہلی تھا بگ تو اب عمر شاہ پیڑ پٹکتے ہوئے وہ بھی باہر نکل گئی کچھ دیر بعد جب عمر نے اپنے کپڑے نکالنے کے لئے وارڈوب کھولا تو حق کا بگا رہ گیا جو حشر کار کے گئی تھی نا شاید پہلی بھی ایسا حشر نہیں ہوا تھا جب وارڈوب عمر کی نگرانی میں تھا اگزے سے اس کے رگے تانگی عمر سے پنگا اس نوچ ہوں گا وردہ فاروق بیو کو کمز کا پمیلی محنت کا ہی حیال کر لیتی میرے کیا ہے میرے کپڑی اس سے کرنے کے لئے بہت لوگ ہیں صفیہ او صفیہ جلدی سے میرا یہ جوڑا اس سے کر دو مجھے بہت جانا ہے اپنا جوڑا صفیہ کو دیتا ہوا بابا سائنگی کمرے کے دور بڑھ گیا کھانے کے میز سے اٹھا کر سب اٹھ کر سب بڑے حال میں بیٹھ گئے گپے مالت اور کافی سردی ہو گئے اس لئے وردہ چائے لے کر آگے سب کے لئے امر تم درہن کو کہاں لے کر جا رہے گمانے پھوپا کے سوابہ چائے کا گونڈر بڑھتے امر کو خانسی شروع ہوگی کیا ہوا بیٹا زبیدہ اس کا پیر سے پیچھ سے ہلانے لگی کچھ نہیں امی بس خانسی آگئی تھی اس نے شمند کی مٹانے کے بولا ہاں تو امر میں چارہ تر تم وردہ بیٹا کو کہیں گمانے لے جاؤ کہیں انداردن ایریاز اسمن جہارشان نے کہا بابا سائن اتنی جلدی کیا ہے لے جاؤں گا ساری امر بڑی ہے امر تے جو پان بڑا وہ بولا یہی دن ہوتے ہیں گومنے پھینے کے بعد میں تو انسان مصروف ہو جاتا ہے وردہ کو وقت دو میں لے تو کبھی تم دونوں کو بات کرتے نہیں دیکھا وہ پانی بابا سائی کے سامنے کشتی ڈیبوئی امر اندر ہی اندر پر جتاب کھاتا ہوا بولا بھوپو آپ تو زیادہ تر اپنے عبادت میں مصروف ہوتی ہمارے سونے جاگنے کی ٹائمنگ بھی الگ الگ ہوتی ہے ورنہ یہ وردہ تو اتنا بولتی ہے کہ چھپ نہیں کرتی ہے نا وردہ امر نے التجاہیہ نزل سے وردہ کو دیکھا جب وہ ویسے بھی آج ہمارا پروگرام تھا باہر جانے کا وہ دینر کا آپ لوگ بھی آئیے نا نہیں بیٹا آپ لوگ جائے انجوائے کرے ہمارا کیا کام سب مطمئن ہوگے سوائے امر شاہ کے جیسے ہی وہ آئے اندر آئی اس کا بازو کھینج کا بولا باہر جانا ہے دینر کرنا ہے ان ایڈیاز گھومنے کے لیے آپ کو بچا ہے میں نے آبادین نے تمہیں حق بانتا ہے وہ دیٹھ ہو کا بولے بڑی کوئی دیٹھ ہڑی ہو کا سب سے کیسی کسی باز سے فرق نہیں پڑتا وہ اس کا بازو زور سے جو ٹکریا اور ہاں توڑیں گیا آپ کے ساتھ رکھ کچھ تو سیکھا میں دیٹھ ہوں اور میرے ساتھ کے سپنے امام دیکھو میں بتا رہا ہوں بہت پشتا ہوگی یہ تو وقت بتائے گا کون پشتا ابھی تو میں اچھے سے تیار ہو جاؤں ایک اچھے سے دینر کے لیے قسم سے یہ جو میکس سبزی کے ناپہالہ سب پورا جمربہ بناتی ہے مجھے نہیں مجھ سے نہیں کھایا جاتا ہستے ہوئے وارڈ روپ سے ڈسٹ نکالے کون سا پہنو یہ بلیک یہ یہ نیوی بلو عمر سے پوچھا وہ جو سفیلت کا فن پیچھے لٹک رہا ہے وہی پہنو سفیلت رس کی تفشاہ کیا اللہ تعالیٰ حیر کرے میرے سردے سائی ہیں آپ میں کوئی بیوہ ہوں جو یہ پہنو قسم سے نکل جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے چپر ہو ورنہ میری برداشت ہتم ہو جائے گی وہ گل سے سیدھر تو وہ ملیک ڈسلے کا واسوں میں باگ گئی وہ فرلا کون سی گڑی تھی جو یہ مصیبت میرے گلے میں پڑی موٹھی میں سر کے بال پکر کر بیار گیا اسی نوک جونگ وقت تیزی سے گزرہ تھا پھوپو جیسے ہی واپس گئی وردہ نے پھر چپ چپ دوسرے کمرے کا روح گیا جانتی تھی کہ عمر کمرے سے نکالی گا اس بیزی سے اچھا ہے اپنا موریا بھی ساہو دیسے میرے لو عمر بھی سالہ دن باہر رہتا تھا کچھ کام کاج کچھ دوستوں کے ساتھ مصروفیات شام کا کھانا کھا کر جاتا پھر دوستوں کے محول جمتی عمر بھی ان کے ساتھ بٹھا رہتا جب سب سے سب جاتے تو گھڑا جاتا باقی لوگ سویدے ہی سو جاتے تھے عمر اکثر دوستوں کے ساتھ ہے عمر اکثر دوستوں کے ساتھ رہتے اور اسما وردہ بھی کچھ دے ساتھ بیٹھ کر گپ پہ مارتی واقع تھی پھر اپنے اپنے کمرے میں جاتی موبال میں بیزی ہو جاتی دوستوں کے ساتھ عمر اندر آیا تو وردہ کو ناپاکٹ ہو رہا ہیڈان ہوا بنا وہ اپنے بیستار پا لیٹے موبال میں مصروف رہتے تھی عمر سونے کے لیے لیٹا تو وردہ کر چہے پا موبال کے لیٹ پتے وہ اسے بے احتار دیکھا جاتا کبھی وہ مسخہ تھی کبھی عجیب جیشہ کے لیٹا تھی یہ سب عمر کو مزا دیتا بس ظاہر سوتا وہ بنتا تھا پا وردہ کو دیکھتا جب تک وہ خود موبال رہ کے سونا چاہتی عمر کو بتا نہیں تھا کہ پوپو شام کا ٹرین پکر کباب سو لگے ہیں اس لئے کافی دیر تک انتظار کرتا ہے جب وردہ نہیں آئی تو اس کی تلاش میں باہر کلام سب سو رہے تھے وہ کہیں نظر بھی نہیں آئی نہ اس کا نمبر تھا جو کال کر کے پوچھتا کیا بتا میکے گئی ہو جب اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا جب اچانا اس کے نظر اپنے کمرے سے جورے ساتھ والے کمرے کے بعد دوازے پا پڑی وہ نے دوازہ کھولا تو دوازہ لاکھ تھا اس نے ناکیا دوازہ اندر سے وردہ کی آواز آئی کون ہے میں عمر دوازہ کھولو وردہ نے کنڈی کھول دی کیا ہے اب بھی میں سونے ہی لگے تھی کہ دوازہ بجا کر درا دیا وہ تم کمہ میں نہیں ملی تو میں تمہیں دونہ تھا عام سے لہجے میں بولا پھو پھو چلے گی ہیں اس لئے اس سے پہلے کیا بیشتی کر کے نکالتے ہیں میں نے سوچا ہوتی ایزے سے نکل جاؤ وردہ نے صاحب کو ایک مظہر کیا ہم پھو پھو چلے گی اس کے تاثر ساتھ چونکنے والے تھے ہاں چلے گی اب میں سوچا مجھے نیدہ ہی ہے وردہ نے شریف پچو کی طرح اجازت مانگیاں سوچا دوازہ اندر سے لا کر دینا کوئے کوئے لاشے میں کہا گیا جانے کیوں عمر کے پھو پھو کے جانے کی ہوشی نہیں ہوئی بس تار بار لے گیا پھر کروٹے بدل رہا اسے نین ہی آ رہی تھی ایک مہینے سے اس کے جو روٹین بن گئی تھی وردہ کو دیکھتا رہتا تھا جانے کیوں سارے دن میں اسے صرف اسی وقت کا انتظار رہتا تھا اور چوروی کی کھنک بھی آج نہیں آ رہی تھی اسے بلکل اچھا نہیں لگ رہا تھا ایک دم اوٹ پٹا کیا بات ہے عمر شاہ ایک لڑکی کے آگے ہار مانے لڑکی بھی اس لڑکی کی بہن جس کی وجہ سے اتنا کچھ سہنا پڑا کیا تم اتنے کمزور ہو اس کے دل سے آواز ہے نہیں میں کمزور نہیں باتھتا بہت سے ہی بولا تو کیا پھر ساری عمر اس لڑکی کو ایسے بندی بنا کر رکھو کہ طلاق تو تم نہیں دو گے کیونکہ اس سے شاہوں کی بنامی ہوگی ایسے بہت سے لڑتا جو گرتا جانے کا منیند کیا گوش میں چلا گیا صبح کو عمر اٹھا وردہ باہر سوہ پر بیر کر چائے پیجے تو اس کے ہاتھ میں عبار تھا عمر کے اسلام کے جواب دیکھا اور گئی عمر کے آگے چائے ناشتہ رکھتے عمر بھی چپ چاپ ناشتہ کہ عمر آپ مجھے ابو کے کار لے جائیں گے پلیز اس کی التجائیں نزو کو دیکھا عمر انتظار نہیں انکار نہیں کر سکتا کس وقت جاؤ گے اب بھی لے جائیں گے تو اور اچھا تھا کہ وہ خوشی سے بولی اچھا میں ابھی تیار ہو کر آتوں ہی تنے دنوں کسی کا فون بھی نہیں آیا میں نے کال کی تو کسی نے نہیں اٹھائی وہ عمر کے ساتھ گاری میں جیسے ہی گیر پا پہنچی ارسلان نے گیر کھلا ان پر نظر پر دے ارسلان کا رنگ زرد ہو گیا پھر بھی چھوٹے جھوٹے مو عمر کو بولا آپ بھی اندر آ جائے میں بھائی عمر بھی جانے کیا سوچ کا اندر چلا گیا وانا اس کا ہرگی زرادہ نہیں تا اندر جانے کا جیسے اندر پہنچے وردہ اور عمر کو دشکل لگا دنوں کو چھپلا گی وہ اوٹ کو نہیں زاویہ فاروق تھی جو مزے سے ماں بھاگ بسا تھا ہرس کر کچھ بولے تھی اچھا نیک ان کی نظر پڑھتے سب کھڑے ہو گے عمر بیٹا آنا اندر آو بیٹا یہ زاویہ واپس آئی ہے ہم نے بھی اسے معاف کر دی یہ کسی کے ساتھ باگی نہیں تھی بس نراز ہوگا ہواسٹل رہا ہی تھی کیسے معافی مانگ رہی تھی کم سے معافی مانگ رہی تھی آہر کا اولاد کی محبت میں مجبور ہوگا ہم نے معاف کر دے تم بھی معاف کر دو اس کے ساتھ سو سے بہت کچھ پور رہے تھے اور اس کے دماغ میں سناٹے ہو رہے تھے وردہ بھی کبھی زاویہ تو کبھی عمر کی طرف دیکھتی عمر تیزے سے پڑھ گے اپنی گاڑے کی طب آگا عمر عمر وردہ بھی اس کے پیچھے بھاگی عمر جیسے ڈامیکسی پہ بٹھا اور وہ بھی دوسرا دوازہ کل کے گاڑے میں بیار گی اتر نیچے عمر غصے سے چلائے میں نہیں اتر بھی عمر نے سناٹے سے گاڑی چلائی وردہ ٹھٹی تھی اسے لگا ابھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا پیس عمر آرام سے گاڑے چلائی لیکن عمر اتنا غصے میں تھا کہ اس کی بات آکر نہیں سنے ایک زندارتے سے گاڑی حویلی کے سامنے کھڑی کر کے وہ تیزے قدم بڑھا تھا حویلی کے اندر گیا وردہ ڈرتے ڈرتے تھکے تک قدم اٹھا تھے اندر کی جانب کی عمر اپنے کمر میں گیا وہ چیزیں یہاں سے وہاں پھینک رہا تھا سا سا چیخیں جا رہا تھا زبیدہ بیگم باگ کا اس کے کمر میں گئی اور وہ بھی ان کی بیچے چال دی کیا بات ہے عمر کیوں باگل ہوئے چار ہی خوش میں آؤ زبیدہ نے عمر کو پکر کہا عمر کچھ تھانا بار گیا اب وہ بولو کیا ہوا زبیدہ نے بھی سوال کے پوچھے اسے کہ کیا ہوا یہ جانبوش کہ مجھے وہاں لکھ گئے تھی اس سے پتا تھا کہ زاویہ واپس گھر آگئی ہے یہ زاویہ کیا زاویہ واپس آگئی ہے زبیدہ نے اس کی بات ہوئی اور وردہ اکتب دیکھا امی قسم لے لے مجھے نہیں معلوم تھا کہ زاویہ آبی گھر واپس آگئی ہے اس کی آنگوں سے آنگوں سے آنسو بہتے جھوٹ بول ہی ہے یہ سب جھوٹے ہیں پہلے بھی میرے ساتھ دوکھا گیا اب ابھی اتنی آسانی سے اسے معاو کر کے وابس گار لائے اور تم نکل جاؤ یہاں سے تمہاری ازادی کا پروانہ تمہیں مل جائے گا وہ آگے بھی کچھ اوپر بولنے والا تھا کہ زبیدہ اس کے مو پہ ہاتھ آگے تمہیں خدا کا باس امی کچھ اول فرمات نکالنا وردہ جاؤ تم اپنے کمرے میں وردہ روتوی کمرے سے باگے پی جانے کے اے سے زبیدہ نے اسے سمجھا بجا کا وقتی دوبارہ ہموش کیا اور وردہ کو اس کے سامنے آنے سے منعکار دیا تین دن ہوں کے وردہ نے امر کو نہیں دیکھا تھا ان تین دنوں میں وردہ کے نید بھوک سا بھتم ہو چکے تھے اس کا رنگ زرد پا چکا تھا اس سے ڈرسے کہ کہیں امر اسے چھوڑ نہ دے یہ سوچ اس کی جان نکال دیتا تھا امر سے بہت محبت کرنے لگی تھی نکام میں بہت طاقت ہوتی اسے ہمیشہ یہی لگا کہ امر بھی اسے طاقت کے سامنے ہار مالک پر زاویہ کعانہ سب کچھ بیکار کیا تھا عبیبو سوفے پر سکری بیٹھی دیس آرکوٹنوں میں دیا ہوا تھا کہ درام کی آوازت وادہ کھلا وردہ نے ڈرکا تھا اٹھا سامنے امر شاہ کھڑا تھا وردہ ایک دم اٹھ کھڑی ہو امر نے اسے گھوڑ سے دیکھا کمزور اور بوجی بوجی سی لگی تو پھر کیا سوچ ہے تم نے وردہ فاروق یوں چھپنے سے تو کچھ نہیں ہوگا آری فیصلہ تو میرا ہی ہوگا آؤ میں تمہیں واپس چور کراتا ہوں تمہارے باگ گھر بے سے حیرت کی بات نہیں انہوں نے ایک بار بھی حیال نہیں یا تمہارا وردہ کتب دیکھ رہا تھا جو سار جھکا ککر دی انہیں بھی تو پتا چلے جب تقریب ملتیا تو کیسا لگتا ہے تم تمہارے گھر بالو کی سزا بکت ہوگی میں کہیں نہیں جاؤں گی اچھا تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے تم جہاں رہ کر قید کٹو تمہارے گھر بالے تمہارے شکل دیکھنے کو ترچہ یہ بھی اچھی سزا ہے تمہارے گھر بالو کیلئے آپ کی غلط فہمی ہے مسٹر عمر شاہ آپ چاہیں جو بھی کر لیں چاہیں مجھے گھر سے نکال دے چاہیں مجھے تاہیت جہاں قیاد کر کر کہ میرے گھر بالو کو کسی بار سے کوئی وقت نہیں بڑھنے مالا نہ کبھی وہ زاویہ آپ بھی کو مجھ پاپو کہنے میں عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بولی تو عمر ہیران ہوا تم مجھے بے کوف سمجھتے اپنی بیٹی کے لئے ماں باپ کیا نہیں کٹے اب دیکھو زاویہ کو بھی تو معاف کر یا نہ ہوتا اندیا ہسی ہس کا بولا وہ میرے ماں باپ نہیں ہیں وہ میرے تائے تائے ہیں زاویہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے وردہ کی بات دماغہ بند کر لگی عمر کو کیا تم ان کی بیٹی نہیں پاگل بنا رہی ہو مجھے نہیں وردہ سچ کہری عمر پیچھے کھڑی زبادہ نے کہا عمی مگر یہ کیسا ہو سکتا ہے اس کے مجھ سے ٹوٹے بھوٹے لفاظ نکل رہتی یہ سچائی ہے میرے ابو کا کار ایکسیڈر میں انتقال ہو گئے تھا جب میں پانچ سال کی تھی عمی بھی یہ صدمہ نہیں سہ سکی دو سال بعد وہ بھی چلے گی پھر مجھے میرے تایہ نے اڈابٹ کیا عمر حیران پرشان کھڑا رہا پر آپ لوگوں نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپایا ہے بیٹا تم نے کبھی موقع ہی نہیں دیا وردہ کو تو آر تا کوئی مقام دیا نہیں اپنے زندگی میں مجھے ڈار لگتا ہے روزے میں جب کیا مو دکھاؤں گی خدا کو اس یتیم بچی کی ذمہ داری میں نے اور تمہارے باپ نے ہوت قبول کی دی زبادہ کی آنکھیں عشق بار ہوئی عمر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ہوگی پاکنگ بیٹا جی امی ہوگی بس آپ اداس نہ ہو بس تین مہینے کی بات ہے میں ماموں کہ گر ہی رہوں گا تک تو آپ کو فکر کے ضرورت نہیں ہوگی میرا دل اداس ہو رہا ہے بیٹا یہ سوچ کہے کہ تم ملک سے بہت جار ہے امی بیس آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے میں کچھ عرصے کے لئے یہاں سے جانا چاہتا ہوں میں بہت ڈپریشن میں ہوں محول چینج ہوگا تو میرا دماغ بھی فریش ہوگا ہفتہ گزر کے اس بات کو پھر عمر نے فیضہ کی وہ کہیں اپنے ماموں کے پاس کچھ وقت لے چلا جائے چلا جائے وہ صحیح سے اپنا فیضہ کر سکے اسی دوران وردہ سے اس کو ملاقع نہیں ہوتی وہ بس کمرے تک محدود ہوگی تھی یا شاید عمر کے آدھے ہی کمرے میں چھپ جاتی ہی تھی حالانکہ عمر کے نظر ہر وقت اسے ڈونڈی تھی بے احتیار ہی آدھے اس کی فلائر تھی وہ سالہ دن گھر میں رہا کہ شاید وہ کمرے سے باہر نکل آئے پر بے سود اب وہ اسے اور خود کو موکہ دینا چاہتا تھا وردہ سے تھوڑا دور جانا چاہتا تھا کہ اسے پتا چلے کہ وردہ کی تب اس کا کھر جاؤ وقتی تو نہیں ہے وردہ پاہل نہیں آئی وہ ائرپورٹ جانے سے پہلے وردہ کے دواز پا کچھ دیکھ کھڑا تھا اپنا ہاتھ اٹھا کر دوازہ نہ کرنا چاہاں پھر کچھ سوچ کا ہاتھ نیچے کیا اور تیز دیز چلتا ہوا گاری تک آیا اور ائرپورٹ کے لئے روانہ ہو گیا وہ اسے کھرکی سے پردے کی اوٹ میں دیکھ رہی تھی اس کے آنسوں بہرے تھے یہ دوری سوہانے روح تھی اگر جو عمر نے مجھے خود سے علاق کرنے کا فیضہ کیا تو میرا کیا ہوگا وہ عمر کی حیالیت کے دعا یہ مانگ رہی تھی پلین کے اٹھے اس نے آنگیں مونگا سیر سے ٹیک لگا لی جو پہلا حیال اسے آئے وہ وردہ کا تھا اور جو چہدہ اسے نزہ ہے وہ وردہ کا تھا میں عمر شاہ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصے کرنے والا بچہ چپچوان ہوا تو یہ سب میری فیتر بن گے زیدی پان ہر بات جس سے منوانا شاہ سائن سے مجھے عجیب ڈار لگتا تھا وہ بچمند کا ڈار آب بھی کہیں میرے اندر چپا بیٹھا تھا پر میری امی میری ہر غلطی پر پردہ ڈال دیتی تھی شاہ سائن کو میرا غصہ اور زید ایک آنکھ نہیں پسان دے میں ہمیشہ کامیاب انسان رہا پڑھائی میں بھی سب سے آگر ہمیرے ہاندان کے لڑکے میرا یونیورسٹی کے دوست یہاں تھا کہ اس طرح بھی مجھ پر رشک کرتے تھے لڑکیاں میرے آگے پیچھے پھٹی تھی پر میرا بھی ایک سینڈر تھا ہمیشہ سے یہ ہواشتی جس سے محبت کروں گا شادی بھی اسی سے کروں گا مجھے بلکو پسان نہیں تھے ایسے لڑکی جو اپنی محبت غیر لڑکیوں کے لوٹاتے تھے اور اپنی شرک کے حیات کے پاس ان کے لئے وقت نہیں ہوتا تھا میں نے اپنی تمام تار محبت اپنی بیوی کے لڑکی تھی جس کا مجھے انتظار تھا آہرکار یہ انتظار بھی ختم ہو گیا ہمدان کے بہن کے مہندی میں میری ملاقات سابیہ فاروق سے وہ بہت پیاری خود اعتماد لڑکی مجھے پہلی لیسے میں ہی باغی میں نے زیادہ عشق آج کی چلائے سے بہتر جانا کہ اس کے گھر رشتہ بھیجوں کیونکہ میں جانتا تھا عمر شاہ کو کوئی لڑکی ریجیکٹ نہیں کرتا تھی ویسا ہی ہوا فورنس نے بیچتا رشتہ کوئل کر دیا گیا پر میں غلط تھا یہاں عمر شاہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اسواند یاو شاہ کے بیٹے کے لیے ہاں کیا گیا تھا جن کا بہت نامروب دبل بہتر جس سے رشتہ کرتے ہوئے فائدہ دیکھا جاتا ہے زاویہ کے ماں باپ نے بھی ایسا ہی کیا ایک ہاں ایک دم ہاں کر دی پر زاویہ کیسی لیکن زاویہ کسی اور سے محبت کر دیتی اس لئے جب ماں باپ نہیں مانے تو وہ شادی وردین گھر چھوڑ کر چلے گی ایسے میری زندگی میں وردہ فروق آگی بلکہ وردہ فروق تو میں اس سے سمجھتا رہا وہ تو وردہ عزیز تھی جو شروع سے ہی بات نصیب ہی محبتوں کے معاملے میں باپ کا پیان ہی ملا نہ ماں کا نہ کوئی بہن تھی نہ بھائی شوہر ملا بھی تو میرے جیسا مغرور انسان جسا اپنے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا میں اپنا فرسٹریشن اس پر اتارتا تھا جس کا کوئی قصور نہیں تو پر مجھے لگا اسے تکلیف دوں گا تو میں اپنے ساتھ کیے گئے دھوکے کا بلہ لے پاؤں گا اب جب میں اس کی حقیقت جاننے کے بعد اس سے دھو آیا تو کسی پر مجھے چین ہی آیا ہر پر اس کا معصوم چہر بھی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے جب سو جاتا ہوں تو مجھے اس کی چوریوں کے کھنک سنائے دیتی ہے میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں اومر شاہ وردازی سے محبت کرتا ہوں ان تین مہینوں میں میں نے ایک بار بھی اسے نہیں دیکھا اور اس کا چہرہ ایک لمحے کے لئے بھی نہیں گردہ زاویہ زاویہ سے اٹریکشنل صرف وقتی تھا محبت تو وہ ہے جو مجھے وردازی ہے میں پور پور اس کے محبت میں ڈوب چکا ہوں آج جب میں وابس جا رہا ہوں تو ایک دار بھی لگ رہا ہے کہ وہ مجھے معاف بھی کرے گی اس سے آگے میں سوچ بھی نہیں سکتا پر بہرحال مجھے وردہ کا فیصلہ ماننا ہی پڑے گا جو بھی اس کا فیصلہ آ گیا میرا بچہ وہ جیسے اندردال ہوا زبادہ بیگم باغتیو اسے زکر لے لگی کیسے ہیں میری پیاری امیوں اومر نے پیار سے ان کا چھرہ اپنے ہاتھ میں لیا اب بلکل ٹھیک تو مچھو آگے انہیں ہستے وہ جواب دی امی آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں سالو بات آیا ہوں تین ماہ ہی تو ہوئے ہیں اس پر بھی ہماری روز ویڈیو کال ہوتی تھی اومر بات زبادہ سے کر رہا تھا وہ ڈیک جہاں وہاں رہا تھا کہ شاید وہ دشمنہ جان کے ہی نظارے اور وہ اسی کھرکی سے پردے کی اوٹ سے اسے دیکھی تھی جیسے جاتے ہوئے دیکھی تھی میں وردہ عزیز میری کوئی کہانی نہیں نہ میں کسی کہانی کا مرکزی کردار ہوں ماں باپ کا پیار بھی کم ہی میری نصیب میں لکھا تھا ہمیشہ دوسری کے ٹھکڑ پر پرنے والی زاویہ آبی کی اتنا پہنے والی شہر ملہ بھی تو زاویہ آبی کا ٹھکڑائے ہوا ایسا نہیں تھا کہ مجھ پر ظلم کے پہار توڑے کیے تھے تایہ تائیہ بہت اچھے تھے وہ مجھ پر ظلم نہیں کرتے تھے بھر حقیقتی ہے کہ مجھ سے انہیں کو خاص محبت بھی نہیں دے جب میں تایہ تائیہ کو زاویہ آبی کے لڑ اٹھا دی دیکھتی تو رشک سے تک تیرہ تھی دنیا کے سامنے میں بھی انہیں امی ابو کہتی تھی پر اپنے ماں باپ اپنے ہی ہوتے ہیں میری زنگی تابدلی جب زاویہ آبی کے لئے عمر شاہ کا رشتہ آیا صاحب بہت خوش سے کہ ایسے موزز کرانے سے رشتہ آیا جنہیں فورا ہاں کیا گیا تھا تب آبی نے انکار کر دیا روز اس رشتے کو لگا گا میں بحث ہوتی امی ابو اور زاویہ آبی کی میں چپ چاپ دیکھتی رہتی آبی کسی اور کو پسان کرتی تھی پھر نکاح کے دن آبی گھر چھوڑ کر چل گیا ہوجی ان کی جگہ بڑھائے گا میں چپ چاپ تائی کو دیکھتی جاہے تھی دیکھو بردا ہم نے تمہارے ساتھ اتنا کیا تمہیں اپنی اولاد کیا رکھا اب تمہاری باری ہم نے تائی کی ذرا امر کے گھر والے راضی ہیں تم بیٹھ اور نکاح کر لی مطلب تائیلی میری لی کوئی آبشن ہی نہیں چھوڑا تھا ساتھ کہہ گی ہم نے جو تم بہت احسان کیا پالا بہت اس کا بدلہ آپ تم یہ نکاح کر کے دو میں شب چاپ بیٹھے ہی میں آت بہت دل سے تیار ہوتی تائیلی نے مجھے بہت اچھے قبر بنوا کر دیئے تھے آہر اتنے بڑے گھر میں آبی کی شادی ہو رہی تھی اور وہ مجھے آبی کی بہن کی طرح ہی مطالف کروایا تھا انہی کپور میں میرے سار پر لال دبرتا دے دیا گیا عمر کے تصویر میں نے بھی دیکھی تھی وہ مردانہ مجاہد کا پیکٹ کسی انگریز فلم کا ہیڑیو لگ رہا تھا میں نے تصویر واپس رکھتی مجھے پتہ نہیں تھا وہ میرا نصیب بنے گا لیکن جب عمر لیکن جب مجھ عمر جا کے کمر میں لائے گیا کمرے کے حالہ دیکھا میں بہت در گئے پھر ان کا غصتہ میں تو اودھر ہی ہمتھ آ جاتی اگر عمر کے امی میری خوصلہ اب ساری نہیں کرتی امی بہت اچھی ہتون ہے انہوں نے مجھے کہا ہمارے یہاں تلاقی نہیں دی جاتی تم بے فکر ہو ہمارے ہاندان کے مرد پہلے دوسری چادی کلے پر پہلی بیوی کو چاہیے پہلی بیوی کو پوچھ پینا پر اپنے نکاح میں آئی ہوئی عورت کو کبھی تلاق نہیں دیتے میرے لیے یہ ہی بہت تھا مجھے عمر سے بہت محبت ہے پہلے دن سے ہی نکاح بندن بھی ایسا ہے کہ اگر شریک سفر عمر جیسا ہو پلو بندہ ہو تو اسے اگنور کرنا مشکل ہے میں نے نور کیا عمر بھی میرے تف مال ہو رہا تھا کہ زاویہ بھی آگئے پھر عمر کو جب پتا چلا مجھے ساتھ رکھ کر یہ الگ کر کے بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو وہ ایسے دل برداشتہ ہوئے کہ ملک ہی چھوڑ کر چلے گئے یہ تین مہینے میں نے ایک ایک پل انہیں یاد کیا ان کی سلامتی اور سپون کے لیے لمبی دعائی کرتی رہی اور آج وہ واپس آگئے میں نے جاتے ہوں اور بھی انہیں اسی بردے کی اور سے دیکھا تھا اب آئے ہیں بھی ادھر سے ہی دیکھ رہی ہوں اپنی پیاسی آنکھوں کوئی سراب کر ہی ہوں اب دار بھی لگ رہے ہیں عمر شاہ میری قسمت کا کیا فیصلہ کرتا ہے آج میں سارے دل وہ بہت سے ہمیں بیٹھا رہا اور وہ بہت نہیں نکلے پر جا کر سو گیا کیونکہ بہت تھکا ہوا تھا وردہ رات کا کھانا بنا رہی تھی کہ عمر اندر کی چمیہ وہ اپنی دون میں تھی عمر نے گلہ کھانگا کہ اسے اپنی جانب محاطب کرنا چاہا پر وردہ نے پرٹ کر نہیں دیکھا وہ دل میں بولی عمر تمہیں کیا لگتا ہے میں محسوس نہیں کر بھائی کہ تم میری پیچھے کھڑے ہو میں تمہاری قدموں کی آہ تمہاری محسوس اس پرفیوم کی خوشبو بھی پہچاندی ہو عمر کچھ دیکھ رہا بھی اس سے رہا نہیں گیا ایک دام وردہ کے آگے کھڑا ہو گیا اسلام علیکم اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اسلام کیا واللیکم اسلام اس نے بغیر دیکھے جواب دیا کیسے ہو عمر نے پی پوچھا ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اب کے بعد عمر کی طرف دیکھا کہا اب ٹھیک ہوں وار پتگی سے اس کو تک ترہا اور وہ نروس ہو رہی تھی اب باہر جا کے باہر جائیے میں آپ کے لئے چائے بناتی ہوں آپ چائے بنائیے میں یہی بیٹھا ہوں وہ کرسی کلنج کے وہاں بیٹھ کر وردہ کو دیکھتا جا رہا تھا گورنیوں کا سیزن تھا وردہ کو لان کا پنک وائٹ کامبینیشن کا لائٹ کلر کا جوڑا پہنا ہوا تھا دو برٹہ ہمیشہ کے تحرے باتا آج بھی وہ پہلے دن کے تھا نکری نکری حسین لگ رہی تھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب وردہ لے چائے سامیڑکی چائے بیٹھ جاؤ مومر نے اس کا حال پکڑ کر کہا نہیں مجھے کھانا بنانا ہے بابا سائن کے مہمان ہیں پہلے ہی دیر ہو گئے ہیں انہیں ہاتھ چوڑ کر واپس دیچکی میں سالہ دیکھ لگی اور سابق کہا ہے ملازمین آپ یوں بنا ہی ہیں کھانا بابا سائن کو میرے ہاتھ کا کھانا پسان ہے مجھے خوشی ہوتی ہے اس لئے میں ہوتی ان کے لئے کھانا بناتی ہو وردہ ظاہر کر رہے دی کہ وہ بہت محصوف ہے اچھا دیکھے ہم بھی آپ کے ہاتھ کا کھانا کھا کر رکھیں گے فارق ہو کر کمر میں آجانا میں انتظار کر رہا ہوں مومر کہتا ہوا گیا پڑ وہ جانتا تھا وردہ نہیں آئے گی جب تک اسے اپنی محبت کا شکی نہ دلاؤں وہ انتظار کرتا رہا وردہ نہیں آئی وردہ نہیں آئی امہ اٹھ کو اس کے کمر میں جانے لگا دوازہ لاکھ تھا وردہ نے دوازے کے تبحہ دبایا پھر حیل آئے کہ سو نہ گئی ہو اس لئے باہر لان میں گیا وہاں چکر کاٹا رہا صبح جب بردہ نے اسے ناشتا دیا تو وہ جانتا بوجھ کر ماں سے محادب ہوا امی آپ نے میرے بارڈوب کی حالے دیکھی ہے ایک چیز نہیں ملی تھی اچھا بیٹا میں کہہ دوں بھی سوفیہ کوئی تھی کر دے گی وہ فرمی یہ نوکرو کی کام تو نہیں ہے کسی ارک کی بھی ذمہ داری ہے کہ نہیں تو مر ناشتے میں خود کمگن ظاہر کریا تھا زبزیاں کاردی وردہ اور زبادہ نے ایک دوسرے کے تب دیکھا زبادہ مسکا دی وہ پیٹے کا اشارہ سمجھ گئی تھی اچھا بیٹا میں کرلوں کی یہاں اسما سے کہہ دوں گی امی آپ یہ آن کے کام کرنے کیوں مر ہیں اور اسما کے اگزیم ہے اس نے چاہے گا کب لبے سے لگاتے ہوئے کہا بیٹا تو پھر کون کرے گا زبادہ نے نہ سمجھے کہ ایکنے کے آپ کو شاید بھوڑی ہیں تو یاد لا دو آپ میری ایک عدد شادی کروا چکی ہیں ایک عدد بی بی ہے بی 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 ہے میری جو اس گھر میں غالبہ رہتی ہے اس نے ایک ایک لفت پیز دور دیتا ہے کہاں وہ نمس ہوگی اچھا ہاں یاد آیا پھر بی بی کو خود نہیں بولنا مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو زبادہ کو مزہ آ رہا تھا وہ ہوشی بھی ہو رہی تھی کہ یہ اونٹ بھی کر کر بھر بیٹھ گیا بی بی کو آپ کی حدمتوں سے فورسن ملے تو بیچارے شوہر کا بھی نمبر آئے نا وردہ سبزیاں لے کا کچھر میں جائے پر نہ دونڈا اس کا لیل تیزی سے درک رہا تھا جب اومر بازشوم سے بہر آیا تو وردہ کو کپڑے تے کرتے دیکھا اسے کے ہونٹوں پا مسکوڑا کہ چلو شکر آپ کو میرا بھی حیال آیا انہیں بیلڈ پارٹ شام کے انداز میں گر کر لیل گیا وردہ بیل کے کون میں بیٹھی کپڑے لیے تیار کر ہی تھی امی نے بھیجا ہے وردہ نے بغیر دیکھے جواب دی اچھا اب بھی امی نے بھیجا آپ کو خود حیال نہیں آیا اومر اسے زیج کرتا وردہ بھی اون پر کافی کابو پا چکے تھی آیا تھا ایک بار حیال آپ نے اتنا غصہ کیا کہ آنڈا حیال ہی نہیں آئندہ حیالیں بھی تو باقی اور راستہ بدلے آپ اس رازے سے نہیں گزیتے یہ حیال اچھا نہ یار بھول بھیجا اور پرانی باتیں معاف کر دو آپ مجھے اس نے وردہ کا ہاتھ پکڑ لیا میرے کیا ملچال کہ میں آپ کو معاف کروں بس آپ سے التجاہ ہیں پھر اس مل پر ترس مت کہیں آپ اب بھی اعزاد اپنے فیصلے کرنے کے لیے آپ دوسری شادی کر لے اپنے پسانت کے وہ حد شوانی کی مسئل سے کوشش کر مضبوط تھی میں کوئی آپ کا ترس نہیں کھا رہا ترس تو آپ مجھ پر کھائیں میرے محبت کو عزت بخشیں کوئی محبت نہیں وقتی جذبہ ہے بات میں بچتائیں گے آپ وقتی جذبہ تو وہ تھا جو زاویہ کے لیے تھا یہ تو اصل محبت ہے اس نے وردہ کا ہاتھ اپنے ہونٹو تک لے جاتے ہوئے پھر اپنے دل پر آکھ لیا وردہ ہاتھ چھوڑاتی شمال کا باغ کی وردہ کھانا کھا کھا جب اپنے کمرے میں آئی نماز پر کھا اٹھ رہی تھی دوارہ کھلا عمر تک کیا سینے سے لگے اندر آگیا اور بیٹ پر دراز ہو گیا وردہ نے جائے نماز سے ایک تبرہ کر دوبٹہ کھوڑ کر گلے میں ڈالیا یہ کیا تھی کہے کسی کے دل میں آنے کا وردہ نے عمر کے تبدیقہ کہا اور یہ کیا تھی کہے کسی کے دل میں آنے کا عمر نے الٹا سوال کیا وردہ اس کی بات نزند آزکار کی بندہ دستک دیتا ہے دوارے پہاں بندہ دستک دیتا ہے دل کے دوارے پہ عمر ڈیٹ بنا ہوا تھا یہ ڈوب تو وردہ نے کبھی نہیں دیکھا ہمیشہ غصے میں ہی دیکھا عمر کو اب ظاہر آپ رخصت ہو کر میرے کمرے میں نہیں آئے تو میں ہی رخصت ہو کر آر کی کمرے میں آ گیا وردہ دوارے کی تپلٹی عمر سے پہلے دوارے کی آگر آگر کھڑا ہو گیا اور وردہ کے چلے اپنے ہاتھوں کے پیال میں بڑھ کر بہت محبت کرنے لگا ہو کوئی ہمدردی نہیں کھارا تم پہ کیا کمی ہے تمہیں جو ہمدردی کی جر عمر نے اسے اپنے حسار میں لیا وردہ بھی عمر کی محبت کے آگے ہاں گی اور وہ محبت کو کھونا بھی نہیں چاہتی تھی کسی کے نرم ہونٹوں سے یہ جب تمنہ کی صرف نکلتی ہے تمنہ پھر بچتی ہے جیسے بولنے سے رخ میں پاگیزگی سے آتی ہے تب ہی تو محبت میں اگر کوئی جوٹ بولے تو محبت روچ جاتی ہے وردہ عمر ایک دوسرے کی سنگل میں ہوچ تھے دوسرے دن شام کو سب بیرکر چاہتے تھے کہ وردہ کے تایا بو آگے وہ بہت شمیدہ شمیدہ تھے پارس صاحب ان سے بہت اچھے سے ملے وردہ تو ان کے گلیلہ کا رو دی شانسائی میں آپ صاحب سے بہت شمیدہ ہوں میں مجبور ہے بیٹی کا باپ ہوں میں نے اس سے معاف کیا اس کی محبت میں پھر بھی وہ بزی تھی کہ شادی اسی لڑکے سے کرے گی ہفتہ پہلے اس نے اپنی ناس کارٹ لی آپ میرے پاس کوئی چارہ نہیں رہا میں اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتا اس کی شادی کے کارٹ ہے اچھا تو نہیں لگتا آپ کو کارٹ دینا پر وردہ بیٹی آئی گی تو ہمیں اچھا لگے گا بہت شمیدہ رہا کرے تھے وردہ کو بہت دکھوا اس نے عمر کی طرف دیکھا جی انکل وردہ ضرور آئے گی میں حوض اسے لے کر آوں گے عمر نے مسکر کے وردہ کتب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ہوشی کیا سو تھے ہم سب آئیں گے تم تیاری کرو شادی کی اسوان جار شاہ اور عمر شاہ کے بعد پر اکرم ساہ مطمئن ہوئے یار اب تو میں تمہیں مل گیا ہوں اب کیوں نمازوں میں لمبی لمبی دعائیں مانگتی ہو عمر نے اسے کم سے دعا مانگتے دکھا اب اللہ پاک کا شکر کرتی ہوں اور ہمارا ساتھ دائمی رہے مانگتی ہوں پھر تو ساتھ مل کا دعا مانگیں گے